وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے کے ملزم علی وزیر کے اے ٹی سی بنو میں پیشی عدالت نے آٹھ روزہ ریمانٹ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا علی وزیر کو مزید تختیش کے لیے پشاور منتقل کیا جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق خڑ کمر چیک پوسٹ پر حملے کا زخمی سپاہی گل خان شہید ہو گیا شمالی وزیرستان واقعے پر وزیر آزم جواب دیں خاجہ آصف کا قومی اسیمبلی میں مطالبہ بولے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایمین گرفتار اور دوسرا مفرور ہے خبر پختونخواہ اور بلوچستان کے مسائل کو سیاسی طور پر حل کیا جانا چاہیے جیمن ناپ کے معاملے پر بھی پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ ایک رکن قومی سمنکہ وہاں پر ٹیلی فون جاتا ہے اور کہتے کہ درنے کو ختم نہ کرے سیدھا درنہ وغیرہ چھوڑ کے چیک پوسٹ پر اسلحہ سمیت حملہ اور ہوتے ہیں شمالی وزیرستان میں دو تین روز سے جتھرنا جاری تھا ایک ایمن اے نے فون کر کے چوکی پر حملہ کرنے کو کہا مراد سعید کا قومی اسیملی میں اظہار خیال کہا محسن داور ماضی میں ڈرون حملوں کی حمایت کرتا رہا ہے کل حملے کے بعد اپوزیشن کا بیان دشمنوں کے بیانیے کو پروموٹ کرتا ہے مراد سعید کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا وک آؤٹ جالی ناب اکاؤنٹس کیس میں ناب کا ایکشن جاری پاک لین کیس میں چار ارب روپے کا گھپلا سامنے آنے پر ناب راولپنڈی نے نجی شاپنگ سنٹر کو سیل کر دیا عدالت کا کراچی میں فلاحی پلوٹس کی غیر قانونی ایلوٹمنٹ کے ملزمان کو فرد جرم کے لیے ریفرنس کی نقول فراہم کرنے کا حکم جبکہ ڈاکٹر ڈنشا کو جسمان ریمان مکمل ہونے پر چیل بھیج دیا گیا اور کیا آپ کو گرفتار کر لے گی ناب سما کے سوال پر آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور نے کہا گرفتاری کا تو نہیں معلوم لیکن وہ بے خصور ہیں معصوم ہیں اپنے بھائی کے ساتھ قانونی جنگ لڑیں گی صفائیاں دیتے دیتے زبان بھی پھسل گئی ہم امید کرتے ہیں کہ ججز جو ہے وہ فیر اور منصنافہ 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 بہت ہی فیر قسم کا فیصل ہے